کبھی تو برآئے گی تمنا کبھی تو عز میں حجاز ہوگا کبھی تو برآئے گی تمنا کبھی تو عز میں حجاز ہوگا نصیب اپنا چمک اٹھے گا جو عز میں بندہ نواز ہوگا نصیب اپنا چمک اٹھے گا جو عز میں بندہ نواز ہوگا ہمیں بھی ایک دن دیارت ہے با سے وہ نوید کرم ملے گے ہمیں بھی ایک دن دیارت ہے با سے وہ نوید کرم ملے گے کبھی تو آقا ملے گے اور دو ہی باتیں بھی دیں انشاء اللہ اور ملے گے ملے گے ملے گے ملے گا ملے گے لیکن اللہ کے لیے میں ان کو اندھا گئے تھے لیکن یہ سکتا ہے ہوا ہزار تو ہزار سفلات جو رہے میں نے اس نے کہا کہ سور پہلی نہیں کیا بات گئے سیمائن ہے ہاں وہ سہر جو ہے وہ ہے کہتا ہے سہر ہے یہ چیچے جو تیری پاس تیری ضرور سے جاتا ہے کوئی تیری بھی ایزار اگر مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مسلمانوں کے احلاق درست ہو جائے گا اور کوئی مہتاج نہیں ہوگا کیوں کہ پہلے تھا ہماروں میں زکاة لینے والے کیوں نہیں ہوتی پوری پوری مغلقتوں میں زکاة لینے والے نہیں ہوتی اس لیے کہ ایمانداری زکاة دیتے ہیں سامنے والا ہے سمجھتا تھا ہی زکاة کچھ پر یہ ضروری ہے یا نہیں نہیں یہ تو منا کر دیتے ہیں یہاں تو زکاة جو نکالتے ہیں وہ بھی زکاة ڈھونڈ تو ہیں کہ نہیں دے بھی جائے ہمیں غریبتہ زکاة پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے ہیں تو بعد ہمارا احلاق کے مسئلہ ہے ہم جیسے فریوں کا مال کھا جائے ہیں جو یہ سی مجھے پہنچتے ہیں بیغوں کے لیے بھی جالوں کے لیے چلتے ہیں زکاة نکالتے ہیں وہ بھی کھا جائے ہیں تو ہمارا مسئلہ پہ احلاق کی ہوا پھر ہم حجبے بھی جا رہے ہوتے ہیں پھر ہم عمرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم مسجد کو مچندہ دے رہے ہوتے ہیں پھر ہم تنظیموں کو بھی مچندہ دے رہے ہوتے ہیں اسلامی پھر ہمیں پہنچتے ہیں پھر ہمیں پیسوں سے اور کوئی ہم سے نہیں پوچھتا کہ پیزہ کہاں سے آیا پھر ہمیں پھر ہمیں پہنچتے ہیں پھر ہمیں پہنچتے ہیں بھی یہ مسئلہ نہیں یہی احلاق کی پسند یہی کمال احلاق یہی کمال احلاق ہے کہ حضرت عمر سے حضرت سلمان فارسی پوچھ رہے ہیں کہ عمر ہم خطبہ تمہارا باد میں سنیں گے پہلے یہ بتاؤ یہ کرتا کہاں سے آیا عمر جواب نہیں دے رہے عمر نے بیٹی نے کہا پیٹا بتاؤ یہ کرتا کہاں سے آیا بیٹی نے کھڑا ہوگا بتا جائے کرتا کہاں سے آیا اب سلمان فارسی بیٹی کا کہنے کہاں آپ کو آج کو کچھ نہیں یہ تھا اخلاف مسئلہ ہے یہ تھا اخلاف بات نہیں پرازی ہے کہ ہم انساء کے پسٹی میں جنے گے ہمارا مسئلہ کوئی دوسرا نہیں ہے ہمیں کسی نئے ایمان کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی نئے اسلام کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے لئے رسول خدا چھوڑ گئے بہت ہے جو ہمارے رسول خدا چھوڑ گئے وہ ہمارے لئے کافی ہے آج سلمان بات جو آپ کی سنت ہے ہمارے لئے کافی ہے جو آپ ہمیں جین دے گا ہے ہمارے لئے ساتھی ساتھی کوئی بھی ہے بس کب کوئی ڈیائجی نہیں آنا لیکن اخلاق کا مسئلہ ہے ہمارا پس بھی اتنا آگا ہے ہم آج اس جگہ پہ کھڑے ہیں مجھے کی بات یہ ہے یہ لوگوں کی چانوں کا بنوائی ہے ان کو اپسیجن نہیں ملے یہاں سیلنڈر غائب ہوگا ہے کیا یہ غائب ہوگا بھولو اپسیجن غائب ہوگا یہ مسلمان ہے وہ کافر نہیں کر رہا وہ بے کر رہے ہیں مہنگا کی والٹی مدد انجکشن غائب مول ہوگئی ہے ہندو کرنے کا روبر اگر وہ کریں تو ہندو کرنا چاہیے تو ہندو کافر نہیں کر سکتا اگر وہ مسلمان ہی کر رہے ہیں نہیں اور پھر وہ اس پیسے دھج کرنے بھی جائیں گے وہ پیسے زمرے بھی کر رہے ہوں گے وہ پیسے کو بھی کھلا رہے ہوں گے وہ پھر کہتے ہیں آبت مو آگئی یہ وہ مسلمان ہیں جو آپ کو انتظار کرتے ہیں کہ لے کہ مسلمان ہوں اسے بات آئے اور کم ہم اس کی جیبے خالی کریں اے ہمارا پستی کی چیز کی ہے عقیدہ کہہ رہا ہے ایسا کرو جب کتاب اللہ کے لئے ادا کرو جب دین کے لئے ایسے کرو کیا کہہ رہا ہے اخلاق کہہ رہا ہے تمہارا ضمیر کہہ رہا ہے آدمی مرتا ہے تو تنہوں اس کی ادان ہوتی ہے نماز جنادہ ہوتی ہے لوگ الان کرتے ہیں کہ بھئی یہ مر گیا آج اس کی جنادہ میں شرک ہو جاؤ ضمیر مر جائے تو کس کی جنادہ میں شرک ہو گئے تو جن کے ضمیر مر جاتے ہیں ان کا اخلاق مر جاتے ہیں ہمارے افتان میں شکر ضمیر مر چکے ہیں اسے بردے مردے ہیں مرتا ہے وہ لے مر جاتا ہماری بھلا دے ہیں ہمارے پاس تو مال ہے تو نہ دے ہم نے تو بچا کے رکھاوا ہے لے جا اتنا مال دے اس نے لے جا دو روپے کے چیز دیس روپے میں ہے لے نہیں ہے تجھے چان بچانی تو لے نہیں مر جا تیرے مر جو ہم پہ کی حضر پڑے یہ ہاں بہت سے نہیں پڑے یہ بات بھی پتہ ہے نا یہاں کوئی پوچھنے والا ہمارے کو نہیں ایک جائے گا دوسرا آئے گا ہاں اور احتساب کی انہیں ڈکرنے گا لگے کیونکہ ہم نے بہت کی ہیں اور کرنے لیں گے یہاں سکتا ہے زکان سے خوب دے رہا ہیں خرارات بھی کرتے ہیں تو اللہ کیوں پڑے گا بھائی ڈپیڈ.... ڈپیڈ کے مختبہ مارے گا آج زکار فارین اور مجھے پکڑو ان کو اور ڈاؤڈ جائے انم ملے بھی سلو ان کو وہیں کرائیں گے آج دولوں کو توبہ میں جائے انم جائے یہ حال ہیں وہاں ملوں بات یہی ہے مسلمان کو مسلمان کو گرش دیں گے ایک اچھی یہ بہت چیزوں دنیا اچھے لوگوں تو خالی نہیں ہوتی کبھی بھی لیکن وہ بیچارے کہاں ہیں یاد رکھو تمہیں دین پر صرف غریب آتی اس کو خدا رکھو وہ تمہاری پیدا سے مدد نہیں کرتا لیکن ہاتھ پیروزہ کرے گا جو پہلے پیدا آپ کے بات بھی نہیں ہو کہاں سے کھلے گا لیکن ہماری اچھا پی آئے ہر طب کا اچھا پی آئے جو دین سے تعلق رکھتا ہے جو دنیا سے تعلق رکھتا ہے جو کسی بھی اس سے تعلق رکھتا ہے شعب سے سارے سارے گھٹیاں ہیں اخلاق پستی میں چلے اور اخلاق پستی میں چلے گئے لیکن ان کے لئے زمینیں بھٹے ہوئی اندر چلے یا تو بھی کم ہوئی کارون نے کہا کہ ہاتھ مار کے زولہ اس اگر ہاتھ مار کے زولہ اس اگھٹی کیوں ہوتی تو اللہ کیوں کہتا ہاتھ اس کو بھولو زکات دے تو اس نے کہا کہ ہاتھ مار کے زولہ اس اگھٹی نہیں کرتا جب اس کو کہا کہ زکات دے اس نے انگار کیا ہے اس نے کہا کہ میں نے وہ بڑی بڑی میں نے اگھٹی کر دیا ہوں اپا اس کی بڑی رخم کیسے نکال دوں سکھات دے کہا نتیجہ کہ اللہ نے کیا کر رہا ہوتا اس ساتھ تباہ کر دیا نرک کر دیا نا اس کے چپ کو نبیہ کے حسادی آ ہے نا اس سے نبیہ کریم صلوح کی برکت کہ یہ ان کا نام لیتا ہے اللہ ان سے حیائی اسی لئے کرتا ہے کہ آپ صلوح کا نام لیتا ہے کہ آپ صلوح کا نام لیتا ہے تو ان کو نہیں کرتا مطلب یہ ہے کہ یہ کیوں تو نبیہ کے غدداری ہیں کہ کون دن نبیہ کالی پر ہماری ہے کسی کھالی نماز پڑھنا کسی کھالی نماز پڑھنا اور ہمارا کر رہا ہی ہی عبادت ہے سائے بات یہ ہے کہ تمہارا پھولتی کفر سے مر جائے تم سے نہیں پوچھا جائے کہ یہ کفر سے مر جائے لیکن اگر وہ بھوک سے مر گیا تو تم ذمیہ دارے ہوں تو اس سے پوچھا جائے یہ بات ہے یہ اسلام کو اخلاق ہے یہ اسلام کا درہ یہ اسلام کا درہ یہ اسلام کا درہ یہ کھانا بھی جب کھا جب کچھ جیس مران ہو جائے گا میرے پڑھوٹی میں کھالی جا ہوگا انہاں تیلا بھی حرام ہو جائے حلال پیزے کے کھانا ہے تیلا مگر حرام ہو جائے گا اگر وہ مطلب ہو جائے گا یہ اخلاق ہماری بلدہ خالے پڑوں سے مر لیں ہمارا کہان نہیں پکنی چاہیے ہمارا کام پورا ہونا چاہیے اسلام نے یہ کہتا ہے کہ پھل کھاتا ہے پھل کھاتا ہے تو اس کے چھڑکے لیں پڑوں سے ہر کے آگے پاس مت ڈال تاکہ اس کو احساس نہ ہو اس کے بچوں کو یہ اخلاق ہے اخلاق ہے کہ ایک پتھر راتے سے اٹھا جائے گا تو اسے دستنی کی ملیں گی ایک پتھر راتے سے اٹھائے گا تو اسے دستنی کی ملیں گی یہ اسلام کا اخلاق ہے خالے ٹھوکر تجھے نہیں لگے گی اس سے کسی وہ بھی لگ سکتا ہے کسی کافر کو بھی لگ سکتی ہے کسی مومن کو بھی لگ سکتی ہے لیکن انسان کو لگ سکتی ہے یہ ہے اس کا نام دین ہے یہ اخلاق ہے اخلاق کی انتہائی پستیوں پہ کھڑے ہیں اور جو قوم اخلاق کی پستیوں پہ چلی جاتی ہے وہ ساری ایمان فروش ہو جاتی ہے اس میں کوئی سرفروش نہیں رہتا کیونکہ حرام جو ہے سرفروش پیدا نہیں کرتا سرفروش حلال پیدا کرتا ہے حلال کی روڈی کھانے والے حلال کی جوزہ حلال کی جوزہ حلال کی جوزہ حلال کے کھانے سے بنا ہوگا حلال کی جوزہ وہ سرفروش ہوں گے یہ حرام ایمان فروش لوگ ہی بنیں گے سرفروش جو حلال کی جوزہ حلال کی جوزہ حلال کی جوزہ حلال کی جوزہ جو کسی بھی ذرا حرام کھاتا ہوگا چاہے منافق خوری سے چاہے تخیران خوری سے چاہے بلیک مارکٹنگ سے جس طرح بھی کھاتا ہوگا دفتر سے آفیس سے کہیں سے بھی حرام کھاتا ہوگا کوئی ایمان فروش ہے ست فروش نہیں ہوگا نہ اس کے اولادوں میں کوئی ست فروش میدا ہوگا سب ہم ایمان فروش ہیں میندار بڑے چاہے ہوں لاکھ دفتر کے لئے دمائنے مگر یہ سب ہم ایمان فروش ہیں کیوں کہ ٹکوں میں بیچتے ہیں ٹیبل میں بیٹھتی ہم ایمان ٹکوں میں بیچتے ہیں زخیران دو دکھرے کتنا بڑھا لیں گا جاہلی دوائیں بیچیں کتنا کھا لیں گا یہ سب ہم ایمان فروش ہیں ایمان فروش سر فروش کیسے ہو جائیں گے نہ ان کے اولادیں ہوں گے پھر اس لئے کہ وہ کوئی مال کھا رہے ہیں بات یہ ہے مسلمان کہنا آسان کام نہیں ہے کسی پھر نہ مسلمان کھوڑا آسان کام ہے اور چالی پچاس لوگ ابھی آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں آپ کی طبیعت پوچھ رہے ہیں سب نا طبیعت بتا دیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے ماشا تر سب لوگ پوچھا ہم سب جزروں کے ایمان کی پھر سب جزرہ ہیں انجام دے لوں اللہ زیادہ خیئے بڑک کرتی ہے سب لوگ پھر چیزر ہے موسیقی